بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور آج کا یہ جو لولی دن آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ بارش کے بعد آج کافی دنوں بعد دھوٹ نکلی ہے اور بہر بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور بس بچوں نے شور مچایا با ہے کہ ہمیں بہر لے کے چلیں تو ہم نے ارادہ کیا ہے ناشتے کے بعد کہ کیوں نہ ان کو پارک لے جائیں تو بس کچھ کام سمیٹھتے ہیں اور پھر پارک چلنے کی تیاری کرتے ہیں آج ویسے بھی بچوں کے لیے لاسٹ چھوٹیوں کا دن ہے تو انہوں نے نیکس دے سے جو ہے پھر سکول جانا ہے ہم آ چکے ہیں پارک اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت موسم ہے لیکن اس وقت دھوپ کچھ مدھم ہو چکی ہے اور کافی دنوں بعد بارش کے دھوپ نکلی ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ جہاں پہ سلائیڈز وغیرہ ہیں وہاں پہ کچھ پانی پڑا رہا ہے جس کی وجہ سے بچے جھولے نہیں جھول سک رہے ہیں لیکن جو میرے بڑے بیبیز ہیں وہ اپنے ساتھ لائے ہیں بیٹ اور بول اور وہ اسے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے جو سب سے چھوٹے بیٹے کو میں نے بول لے دی ہے فوٹبال کہ وہ اسے انجوائے کر لے لیکن اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے اور وہ بار بڑ کیونکہ اس نے گلوز نہیں پہنے ہوئے تو وہ بار بڑ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے وہ کھیل نہیں پا رہا اور کہتا ہے کہ چلیں آئیں گاڑی میں باپس بیٹھتے ہیں لیکن ہم لوگ ابھی اس کو یہیں پہ بہلا رہے ہیں اور میں نے سوچا کیوں نہ یہ کچھ ٹینشن فیل کر رہا ہے سردی کی ایسا تو واک کر لی جائے تو پھر میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جو پورا جو یہ پارک ہے اس کا میں نے کہا چلو ایک راؤن لگاتی ہوں اور اس طرح سے میری بھی واک ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی لوگ کتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور سردی کافی زیادہ ہے ہمارے علاقے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو بچے ہیں وہ مختلف طرح کے پلے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ جھونوں کے پاس پانی کٹھا ہوا ہے جسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جھولے نہیں جھول سکتے ہیں کیونکہ بارش کے بعد ہم آج آئے ہیں تو اس وجہ سے پانی کافی زیادہ ہے موسیقی 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 بچوں کے لئے کیوں نہ برگر پیٹیو لے جاتے ہیں اور برگر بنحال لے جاتے ہیں گھر جا کے ان کے لئے مزہدار برگر سیاہ کرتے ہیں بہر سے ایک برگر جو ہیں وہ ہائی جینک نہیں ہوتے اور بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیسائیٹ کیا کہ چلیں ادھر سے جاتے ہیں ہم ایشن مارڈ اور وہاں سے کچھ برگر پیٹیز اور سات برگر برنس لیتے ہیں اور گھر پہنچ کے بچوں کے لیے خود گھر میں بناتے ہیں مزدار سے برگر اور اس کے بعد اچھا سا کھانا تیار کر لیں گے کیونکہ ابھی گھر جا کے تو فیلحال کچھ بھی بنا نہیں ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شام ہو چکی ہے تو گھر جا کے بچوں کے لیے پہلے برگر تیار کیا جائے گا اور نماز عطا کی جائے گی اور اس کے بعد کھانا تیار کیا جائے گا جی تو اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میرے جو بی بی ہے چھوٹا وہ نماز عدا کر رہا ہے اپنے فادر کے ساتھ تو مجھے وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بناوں اور جس طرح سے اس کی فادر کر رہے تھے اسی طرح سے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا تو اس پجل سے میں نے اس کو دکھانے کے لیے اس کی ویڈیو بنایئے اور میں نے کہا کہ انہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور اس کے بعد ہم جائیں گے مزدار سے بچوں کے لیے برگر پنانے کے لیے اور ساتھ مزے مزے کے فرنچ فرائز بھی پنائیں گے اور چائے بنے گی اور پھر ہم اس طرح سے اپنے جو شام کا ٹائم ہے اس کو انجوائے کریں گے موسیقی موسیقی کیشین مارٹ سے وہ میں فرائے کر رہی ہوں آئل میں اور ساتھ ہی آپ نے جو دیکھا ہے میں نے زبردست سا ایک سپریٹ تیار کیا ہے برگر کے لیے اس میں میں نے مایونیز لی ہے جو زیادہ کونٹیٹی میں ہے اور یہ پیٹیز بھی آپ دیکھ لیں جو میں لائی ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو ریڈیوینٹ پیٹی میں لے کے آئی ہوں اور ساتھ یہ ایملی ساوس ہے اور جو سپریٹ ہے اس میں میں نے زیادہ مقدار میں جو ہے وہ مایونیز لی ہے اور ساتھ اس سے تھوڑی سی کم میں نے کریم ڈالی ہے اور اس میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کر کے اس کو اچھا سا مکس کیا ہے اور یہ میں برگرز کو پہلے سیکھ چکی ہوں تبے پہ اور اس پہ میں جو ہوں اب یہ جو میں نے سپریٹ تیار کیا ہے مایونیز اور کریم کا اس کو میں لگا رہی ہوں اور پھر میں پیٹی رکھوں گی اس پہ اور اس کے بعد جو ہے ایملی ساوس ڈال کے اور اسے میں اپر سے کور کر دوں گی اس کے دوسرے والے حصے سے برگر کے جی تو اس طرح سے ہمارا مزدار سا برگر تیار ہے کیونکہ میرے بچے ویجی ٹیبرز کو پسند نہیں کرتے جبکہ میں پاس دوسری بائیونیز بھی پڑی ہوئی دی اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے ویجیز کے ٹکرے تھے میں نے وہ نہیں لگایا ہے تو اس پہ جل سے میں نے کوئی کھیرے اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں نہیں کی ہیں بس اس کے اوپر میں اس کا کور کروں گی اور یہ برگر تیار ہے مزدار سا یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں املی ساوس ٹال رہی ہوں اور اس املی ساوس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے برگر کا ٹیسٹ کافی اچھا ہو گیا تھا اور جو میونیز اور کریم کا جو سپریٹ تیار کیا تھا اس کی وجہ سے بھی برگر کا ٹیسٹ کافی اچھا اور ڈیفرنٹ محسوس ہو رہا تھا آپ اس طرح سے بچوں کو لنچ میں بنا کر دے سکتے ہیں اور بچے کافی انجوائے کریں گے جی تو اب جو میں نیو فلیور لائی تھی ویج مایونیز کا تو میں نے سوچا سینڈوچ مایونیز سپریٹ ہے یہ تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کا بھی ٹیسٹ ٹرائے کیا جائے تو اب وہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں اور بس یہی تک آج کا بلوگ تھا اور اس طرح سے ہم نے لازٹ ڈی آف تا وکیشن جو ہے وہ سیلبریٹ کیا یا سپینڈ کیا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور بس اب میں آپ سے اللہ حافظ کرتی ہوں نیکس بلوگ میں ملیں گے اور میرے بلوگ کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ نیو سبکرائبر کا بھی بہت تھنکس کرتی ہوں اور اللہ حافظ کرتی ہوں اللہ حافظ لائکن سبکرائب ٹیلن اللہ حافظ موسیقی